موسیقی میں اس وقت موجود ہوں بلو فیچ ریسٹرنٹ میں اگر آپ کو لاہور میں سردیوں کے موسم میں بڑی ہی اچھی قسم کی مچھلی کھانی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ہم لوگ اپنا ایکسپیئرنس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بائی دہوئے یہ لوگ سپیشل آئیزڈ ہیں گریل فیش کے اندر تو گریل فیش یہ لوگ کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنے زیادہ لوگ یہاں پر مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں سارے کے سارے ٹیبل یہاں پہ پھول لیں کوئی دیا ہے مچھلی جو بننے کا پروسیجر ہے بہت دلچسپ ہے یہاں پر بیسکلی یہ گریل فیش بنانے کے باہر ہیں تو گریل فیش کو یہ گریلز کے اندر بناتے ہیں مطلب جالیوں کے اندر پکڑ کے گولوں کے اوپر اس کو پکاتے ہیں اس پر مسائلہ وسائلہ لگاتے ہیں پھر اس کے اندر لیوشنو بھی نچوڑتے ہیں پھر اس کے اوپر آئیل بھی بابر پلٹ پلٹ کے لگاتے رہتے ہیں تو بڑی ہی مزیدار مچھلی تیار ہوتی ہے لیکن اٹ ٹیکس ٹائم ابھی ہمیں ٹائم دیا گیا ہے وہ تقریباً چالیس منٹ کا دیا گیا ہے ہمارا آٹر سرپ آنے میں اور ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہی بندرہ میں ٹھوچکے ہیں اس کے بعد وہ آٹر لینے آئے ہیں تو مطلب اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ ذہنی طور پر تیار لیں کہ آپ کا ایک گھنٹر سرپ ویٹ کرنے میں گزرے گا ایسا جی بات ہی ہے کہ انہوں نے پانی دیا جی اور پانی ہمیں کہے بنا ہی دیا جی اور وہ بھی بوٹلز کے اندر پیاس مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ری ٹیکس بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے بہت دیر سے میں شوٹس لے رہے ہیں بار بار تو میں لکھاؤں پانی پینے اور پانی پینے کی چھ سنتیں ہیں اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں تو بھائی بیٹھے بڑھایا سوابی سواب ایک گھنٹے کے بعد ہمارا آرڈر سرپ ہو گیا ہے بڑی مزددار قسم کی رہو مچھلی آگئی ہے بھوک میری دوبالا ہو چکی ہے کھانا شروع کرتے ہیں بھائی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یار ایک بات میں سے یاد آگئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا دھونا یہ بہت اہم سنت ہے جس کو آج کل لوگ چھوڑ چکے ہیں گندے ہاتھ ہوتے ہیں اور آج کل پتا ہے نئی بیماریاں بھی آتی جا رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں خاص طور پر کھانے کے معاملے میں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے اور ہاتھ دھو کے پونچنے نہیں ہیں بس ایسی خوشہ پوشہ کر کے جھاڑ جھوڑ کے آجیں کسی چیز سے نہیں پونچنے یہ بھی سنت میں شامل ہے ہاتھ میں نے دھو گیاں اور ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ کھولی کرنا بھی سننے جی تو جناب مچھلی وغیرہ ہم کھا چکے ہیں اور آورال اس کا کر میں ریویو دھو تو وہ یہ ہے کہ ریسٹرنٹ میں سب سے پہلی چیز تھی ان کی مچھلی تو مچھلی بہت زبادہ ستا ہے زائکے کے تبار سے بہت اچھی بنی ہوئی بلکل ہمارے سامنے ہی بناتے ہیں سارا کچھ سامنے کرتے ہیں تو everything is very transparent عملے کا بہت اچھ ہے ambience آپ کے سامنے ہے response time کافی زیادہ ہے بھائی یہ کم از کم بھی مطلب ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ویٹ کرتے کرتے ہیں اس کے بعد مچھلی آتی ہے پھر آپ کھاتے ہیں کھاتے کھاتے بھی آدھا گھنٹہ لگی جاتا ہے مزید اور یہ کہ مچھلی کے ساتھ نہیں چٹنی دیتے ہیں چٹنی کا بھی اپنا ہی سوال ہے مطلب کمال کی جیز میں آئی ہے وہ بھی دوسری چیز جو میں نے ایک اور بھی یہاں دیکھی ہے کہ ہمینہ مچھلی کے ساتھ جو نان ملے نا وہ بڑے نرم بڑی ہی آسانی سے کھائے جانے والے ہیں میں پرسنلی نان نہیں کھایا کرتا لیکن یہ واحد دکانے دہا میں نان کھا لیا کرتا ہوں